اپنے اگلی پروگرام میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں آج میں ایک جنرل موضوع پر گفتگو کروں گی یہ موضوع ہماری دیلی لائف سے جڑا ہے ہماری ہر سٹیج سے زندگی کی کہ ہم ہر وقت لرن کرتے ہیں سیکھنے کے موڈ پر رہتے ہیں خاص طور پر وہ ایج جب طالب علم سٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس ایج سے گزر رہے ہیں جب انہیں ایکزیم دینے ہیں امتحانات دیتے ہیں یا مختلف ایسے مراحل سے گزرتے ہیں جہاں انہیں ایک سٹوڈی کا پیریڈ ان کا بہت سنجیدہ ہوتا ہے خاص طور پر آج کے دور میں کیونکہ اب جو ہم جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں ہمیں انتاظہ ہو رہا ہے کہ ہماری جو سٹوڈی ہے اس کا جو تعلیمی نظام ہے وہ قدرے جو بوسیدہ ہو چکا ہے اب ہمیں میموری کارڈ پر زیادہ بوجھ ڈالنے کی بجائے رٹے سسٹم کی بجائے برین کا استعمال کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ چیزیں ہماری اویرنیس کا حصہ بن سکیں برین کی ایک حصہ بن سکیں اس پروسس کا لرننگ پروسس کا جو مکمل ایک پارٹ بن سکے ہماری زندگی کا تو اس کے لیے جو سائنٹیفکلی پروون ہے کہ لرننگ میتھرڈ وہ کیا ہے جو سب سے آسان ترین طریقہ ہے سیکھنے کا کسی بھی انسان کو یا نوجوان کو یا کسی بھی ایڈلٹ کے لیے وہ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ سب سے پہلا کہ سلیپ آپ کی جو ہے اس دوران جب آپ سیکھنے کا ایکزیم کا ٹائم ہے یا کسی ایسی ٹائم میں ہے جہاں پہ آپ کو سٹڈی یا آپ کو اس ایک ہیوی میٹیریل سے گزرنا ہے اس کو آور کمانا ہے اس ایکزیم سے تو آپ کو اپنی نیند پہ پوری توجہ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ نیند کے لیے جو آپ کے برین کے مسلس ہیں یہ ان کا جو ریلیکس ہوتے ہیں اور ان میں زیادہ انرجی آتی ہے اس چیز کو ایبزورب کرنے کی اگر آپ سوئیں گے نہیں نیند نہیں پوری لیں گے تو آپ اس چیز کو لرننگ کا جو آپ کا برین کا ایریا ہے اس کو زیادہ فوکسٹ نہیں کر پائیں گے زیادہ استعمال نہیں کر پائیں گے تو اس لیے یہ نیند کا سب سے میجر ہے برین مسلس کو ریلیکس رکھنے کے لیے اب دوسرا جو اہم حصہ ہے کہ آپ ہمیشہ کوئی چیز بھی آپ جو سٹیڈی کرتے ہیں جو آپ نے جو آپ نے لن کرنے ہیں سیکھنے ہیں تو آپ کا پروسس یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اس کو پڑھتے ہوئے سیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے اپنے میٹا فر استعمال کرنے ہیں سٹوریز جو اس سے ریلیٹیڈ کونسپٹ استعمال کرنے ہیں آپ کوئی بھی ایک چیز پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کو اپنے برین کو اس کے پروسس سے گزاریے اس کو صرف رٹا مت لگائیے اس کو صرف میموری کارڈ مت یوز کیجئے آپ اس کو ایبزورپ کیجئے اور اس سے ملتے جلتے اپنے ایکسپیرینس سٹوریز جو جانے ہوئی یا کوئی ایسی چیز جو آپ نے دیکھی ہوئی اس کو یاد کرنے کی کوشش کیجئے جو اس سے ریلیٹ کرتی ہو وہ جب آپ اس پروسس سے گزاریں گے تو وہ آپ کے برین کا حصہ بن جائے گی چیز اس پروسس کو وہ یوز کیجئے جو برین کا پارٹ ہیں یہ آپ کے لرننگ میتھرڈ کے لیے سب سے کارامت چیز ہے کہ آپ ہمیشہ اس سے ملتے جلتے ایکسپیرینس تشبیحات اس سے ملتے جلتے میٹافرز اس سے ملتے جلتی سٹوریز کہانیاں جو سنی ہیں کونسپٹ جو آپ کے علم میں ہیں وہ تمام جو ہے ریکال کیجئے اس سے پڑھتے ہوئے اس سے گزرتے ہوئے پھر تیسرا جو اس کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پریکٹس جب بھی کرتے ہیں تو آپ چھوٹے پیسیز میں کیجئے اس چیز کو کبھی بھی پورے ایک چیز کو لے کے اس کو حضم مت کیجئے ڈائجسٹ کرنا مسئلہ نہیں ہے اس کو پروسس سے گزارنا لرننگ پروسس سے برین کا پارٹ بنانا اور اس سے سیکھنا حصہ ہے اس لئے آپ اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں پارٹس میں چنکس میں اسے کیجئے اور اس کے اوپر ورک کیجئے اپنے برین کا پروسس سے گزارتے ہوئے اور اس کے اوپر سلولی اس کو سمجھ چیئے ان چیزوں کو اس کے بعد آپ ویڈیو لائز کیجئے جو چیز آپ پڑھتے ہیں اس کو آپ اپنے ویڈیو لائز کیجئے کیونکہ کوشش کیجئے ان چیزوں کو جب آپ اپنے سٹوریز کہانیز کے اندر تشبیحات دیتے ہیں اس چیز کی تشبیحات یوز کرتے ہیں تو ان تشبیحات کے ذریعے اس چیزوں کو ویڈیو لائز کرنے کی کوشش کیجئے اس موضوع کو اس کونسپٹ کو ان تمام چیزوں کو کیونکہ یہ ویڈیو لائز کرنا سب سے پاورفل میتھڈ ہے جو ویڈیو لائز کرتے ہیں جب آپ کو چیز وہ آپ کے برین پروسس کے اندر بلکل رچ بس جاتی ہے اس کا حصہ بن جاتی ہے اور وہ آپ کے لئے سب سے آسان چیز ہوتی ہے لرننگ کے لئے اس چیز کو ویڈیو لائز کرنا بلین کا سب سے ایزی ویڈیو لائز کرنا جو ہے وہ ایزی سسٹم بنا دیتا ہے جس طرح آپ دیکھیں کہ آج جو پہلے ہم کہانیاں پڑھتے تھے تاریخ کی کتابیں کتنی بورنگ لگتی تھی جیوغرافی جو ہے پڑھنا نقشے دیکھنا ان چیزوں کو سمجھنا وہ ایک ہیوی چیزیں لگتی تھی ڈرائے لگتی تھی لیکن آج وہی کہانیاں وہی چیزیں آج وہی جو کردار ہیں کہانی کے وہ ان کے اوپر فلمیں بنی ہیں سٹوریاں بنی ہوئی ہیں ان کے اوپر بقائدہ جو ہے ایک ڈاکومنٹریز بنی ہوئی ہیں جب آپ وہ ایک چیز دیکھ لیتے ہیں تو آپ کے لیے وہ سٹڈی کرنا یا وہ کرنا ایک برابر ہو جاتے ہیں سیم چیز آپ اس کو میموری کارڈ کو بھی نہ استعمال کیے اس کو ویڈیو لائز کر کے برین کا حصہ بنا دیتے ہیں اور وہ چیز آپ کے برین میں بیٹھ جاتی ہے اس لیے اس چیز کا استعمال کیجئے یہ سب سے بہترین جو حصہ ہے لرننگ کا وہ ویڈیو لائز کرنا ہے اس کا استعمال کیجئے جب آپ ان تمام پروسس سے گزرتے ہیں لرننگ اپنے اس کی لرننگ کی سٹیج میں کبھی بھی کوئی چیز آپ نے سیکھنی ہے سمجھنی ہے پریکٹس کرنی ہے تو آپ اپنی نیند پوری لیتے ہوئے اس کو تمام میٹا فرک جو اس کے اس کے سسٹم سے گزر اس کے اندر سے آپ نے سٹوریز اپنی تمام جو تشبیحات کے ساتھ ان چیزوں کو جو ریکال کرنا پھر اس کی پریکٹس بائپارس کرنی پھر اس کے بعد آپ نے اس کو ویڈیو لائز کرنا جب ان تمام چیزوں کو آپ اپنے استعمال میں لاتے ہیں اس چیز کو لرنن کرتے ہوئے تو وہ چیز رٹے سے ہٹ جاتی ہے کونسپٹ جو آپ کے پاس ایک آ جاتا ہے اس چیز کا جو ملتا ہے باقی تمام چیزوں سے جو آپ کے پاس اس کی ایکزیمپلز ہوتی ہیں اس کی کہانیاں ہوتی ہیں یا وہ ویڈیو کا جو حصہ بنتے ہوئے آپ کے برین میں کا وہ حصہ بن جاتی ہے اور اس طرح وہ چیز آپ کے میموری میں ہمیشہ کے لیے بیٹھ جاتی ہے وہ آپ اسے لرنن کرتے ہیں جب بھی زندگی میں کبھی بھی اس چیز کی آپ کو ضرورت پڑے گی اس سے ملتی جلتی چیز کی وہ آپ کی میموری کے اندر موجود ہے وہ آپ سے جب بھی ریکال کریں گے وہ موجود ہوگی اور آپ اس کا احساس ہوگا وہ چیز رٹے سے ہٹ کے کونسپٹ کریئٹ کر جاتی ہے تو لرننگ کو ہمیشہ اس میتھرڈ پہ لے گئے آئیے اس کا حصہ بنائیے برین کے پروسس کا حصہ بنائیے اس کا شامل کیجئے تاکہ زندگی میں یہ جو آپ کے ہمارے جو ایک تعلیمی میار میں تعلیمی سلسلے میں جو ایک ہیوی جو ہمیں انسر نظر آتا ہے جو ہمیں بودر کرتا ہے ان سے ہم ہٹ سکیں ہمیں ایک انٹرسٹ سے ہم وہ چیزیں سیکھ سکیں ہمیں دلچسپی ہو ان چیزوں میں ہم انجوئے کر سکیں ہمارے برین کا وہ حصہ بن سکیں ہم گروہ کر سکیں امید ہے کہ اس جنرل سے موضوع سے آپ کو جو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا مزید کوئی گفتگو ہو کوئی موضوع ہو آئیے گفتگو کیجئے learnwithafaf.gmail.com کی آئی ڈی پہ آئندہ پروگرام کے لیے مجھے اجازت دیجئے Thank you very much